سوال ہے ناصر صاحب کا کہ اگر سوسائیٹی آپ کا گھر لینا چاہے کسی پروجیکٹ کیلئے تو اس کی قانونی حسیت کیا ہے ایک سر آپ نے دیکھا ہوتا ہے ایسی سوسائیٹی بنی ہوتی ہے دنمیان میں گھر چھوٹا سا لوکل گھر ہوتا ہے چھوٹا سا کھیت ہوتا ہے یہ سوسائیٹی اس زمین کی ایکوزیشن کرنا چاہتی ہے لیکن اگر آپ نہ دیں تو وہ آپ سے نہیں لے سکتے قانونی حسیت یہ ہے کہ بھائی جن وہ آپ کی زمین ہے آپ نے دینی ہے دے دے آپ نہیں دینی نہ دیں بھائی جن لوگ تو سیکشن فور بوٹر وے لگا اس پہ بھی لوگ اپنا سٹیج لے سکتے ہیں تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں اس میں جو اگر آپ کی زمین ہے چاہے وہ ایک مرلہ ہے چاہے دس مرلہ ہے اور اگر پچاس ہزار کنال کسی کے پاس ہے آپ اس کی اوپر کیس کر سکتے ہیں آپ اس پر نتر ڈال سکتے ہیں اور ایسے ہوا اور دوسری بات جب تک وہ لینڈ کمپیکٹ نہیں ہوگی اس کو انہوں سی بھی نہیں ملے گا اس کی مجبوری ہے آپ سے زمین لینا اس لئے آپ کوشش یہ کریں کہ ان کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے مک مکا کر لیں جو ایک ریٹ ہے بیشک مثال کی طور پر مارگیٹ میں ریٹ تھا اوپر پانچ لاکھ روپے کنال آپ خیر ہے اس سے چھ سات لاکھ روپے کنال لے لیں ملبع بھی ڈال دیں اس میں لیکن وہ کر لیں اس کی وجہ ایک اور کیا ہے کہ اگر سوسائیٹی ار گرد آ جاتی ہے قانونی طور پر زمین تو آپ کی ہے لیکن آپ کے پاس راستہ ہی نہیں ہے آپ سی بریجی نہیں چھوڑ سکتے آپ نالا ہی نہیں بنا سکتے آپ فٹوپاد ہی نہیں بنا سکتے آپ راستہ ہی نہیں ہوگا تو یہ آپ کے لئے مسائل بنتے ہیں سو بہتر ہوتا ہے کہ آپ ان سے کسی کو اجشمنٹ کر لیں جو سیانے لوگ کیا کرتے ہیں کہ مثال دو آپ کے بعد دس کنال زمین ہے ٹھیک ہے تو آپ ان کو کہیں کیا رہا مجھے آپ کو لگتا ہے سوسائیٹی بہت اچھی ہے اس میں مجھے دس کے بجائے مجھے دو کنال کا پلات دے دینا تو آپ اس طرح کر کے ان کے ساتھ کو اجشمنٹ کر سکتے ہیں باقی آپ زمین نہ دینا چاہے تو وہ کسی کا باپ بھی آپ سے نہیں لے سکتا ماں سوائے کو بہت پاکستان کے اندر جو خاص بڑے گروپس ہیں وہ تو لے سکتے ہیں زمین آپ سے لیکن یہ ہے کہ دنڈے کے زور پر لیکن ویسے جو ہے اگر آپ زمین ٹرانسفر نہ کریں گو اٹھا نہ لگائیں تو زمین کہیں پر بھی نہیں جا سکتی وہ آپ کے سامنے ڈاؤن ہیں اور آپ کی پوزیشن ہمیشہ مضبوط ہے کیونکہ آپ اس پروپرٹی کے اندر ہیں تو یہ ہے مزید آپ کا کوئی سوال ہے کسی کا بھی کوئی سوال ہے پروپرٹی سے لیٹڈ کمنٹ کیا کریں کوشش کروں گا آپ کو جواب دوں تینکیو